اسلام علیکم ایفرابی کیسے ہیں آپ سب ہوں پولیس سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک ہے آج کے بلوگ میں میں آپ لوگوں سے کھاؤں گی کیک کی ڈیکوریشن بہت ہی پیاری اور ایزی سی تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آج میں صبح چھ بزے ہی اٹھ گئی تھی ویسے میں نے الارم لگایا تھا میں نماز کے لئے اٹھوں گی پانچ بزے اور میری آنکھ ہی نہیں کھولی اور چھ بزے عبد الرحمان نے اٹھا دیا اور پھر میں اٹھ گئی نماز تو میری قضا ہو گئی چھ بزے پھر میں اٹھنے سے لگئی اب اب عبد الرحمان کا ایکزیم تھا تو اس کو جو ہے میں نے اورال پڑھانا تھا تو میں نے کہا کہ یہ جلو جلدی اٹھ جاتے ہیں ویسے تو اسے اسکول آنٹ پر جانا تھا لیکن آج میں نے اسے دو گھنٹے پہلے ہی اٹھا دیا تاکہ وہ اچھے سے صبح لرننگ کر لے جب ہم چھوٹے تھے تب بھی ہماری ممہ اور سب کہتے تھے تیچرز بھی کہ فجر کی ٹائم پر جو پڑھائی یاد ہوتی وہ اس سے زیادہ بہتر ہو اور یاد نہیں ہوتی اور ویسا ہے بھی فجر کی ٹائم پر میں نے بہت اچھی سی پڑھائی یاد ہو جاتی ہے تو میں نے کہا کہ بس اس کو آج اٹھا دیتی ہوں اور اس کو جو ہے تھوڑا سا لیسن کر دیں گی تو یہاں پہ میں نے جو ہے آج جلدی اٹھ کے دی کیونکہ اس لئے میں نے صبح صبح یہ آٹھا گونڈا اور چھے بچے گونڈا اور پھر اس کو رائز کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو ابھی جو ہے سوا ساتھ ہو رہے تھے تو میں جو ہے پھراتھا بنانے کے لیے کچن میں آگئی تھی عبدالزبان تو اٹھا ہوا ہے کب سے اور وہ ٹیسٹ وغیرہ کر رہا تھا اسے میں نے کام وغیرہ لکھے دیا تو وہ ٹیسٹ کر رہا تھا صبح صبح مود اس کا خراب تو ہو رہا تھا لیکن اتنا نہیں خراب رہا تھا کیونکہ اس کو جب رات میں وہ سو رہا تھا تو میں اسے بتا کے سکایا تھا کہ میں آپ کو صبح اٹھا دوں گی کیونکہ آپ نے صحیح سے بھی یاد نہیں کیا ہے گھر میں بہت ہی پریشان گئی تھا یاد کرنے میں ایکچریلی پہلے ٹوشن جاتا تھا تو وہاں پہ جو ہے اس کی ٹیچر کی شادی ہو گئی تو اب جو ہے مجھے کوئی ایسا خاص ٹوشن دکھا نہیں تو میں خود ہی اس کو ٹوشن دے رہی ہوں تو پراتھیں یہاں پہ دیکھیں کتنے زبردستے بن کے ریڈی ہوئے میں نے بہت اچھا سا آٹا گولا تھا اور اس طرح سے اگر پراتھیں بناتے ہیں تو بہت ہی مزیق لگتے ہیں بہت ہی پراتھوں کو بھی آپ بھول جائیں گے اس طرح سے پراتھیں بنائیں گے تو ساتھ ہی ساتھ چائے بھی بن رہی تھی یہاں پہ ناشتہ بلکل ریڈی تھا تو یہاں پہ میں نے اپنے لیے اور عبدالسبحان کے لیے دو کپ چائے اور دو پراتھیں ریڈی کر دیئے کیونکہ اس کے پاپا تو سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اور عبدالرحمان تو اگر جاگہ بھی ہو تو اس کے لیے تو کوئی پراتھا بناوں گی نہیں میں وہ تو کھاتا ہی نہیں ہے تو دیکھیں آپ کتنی کرسپی سے اور بلکل ملائم سے پراتھے بنیں بہت ہی مزے کے پراتھے بنیں ٹی اے ہوتا ہے تو بریکفنسٹ کر کے فری ہو گیا تھا تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی لیسن کر رہا تھا اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے پڑھ رہا تھا اچھے سے دل لگا کے پڑھ رہا تھا مجھے لگا کے بہت زیادہ تنگ کرے گا لیکن اچھی باتیں تک نہیں کیا پڑھ رہی ہے اس نے اچھے سے عبدالرحمان سو رہا تھا اور میں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب یہ سکون سے سو رہا ہوتا ہے میں سکون کی سانس لے رہی ہوتی ہوں بہت زیادہ اس کی نیند کم ہے ساڑھے چار پانچ مجھے جا کے وہ سوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ بھی میں اتنی دیر کے بعد سوتی ہوں تو مجھے بلکل بھی نیند پوری نہیں ہوتی آج کل بس یہی دعا ہے کہ جلدی سے اللہ تعالیٰ سے بڑھا کرتے ہو اور مجھے سکون آ جائے تو آج جہاں میرے پاس ککن کا کوئی کام نہیں تھا تو میں جہاں جسٹ اس کیک کو آج فروسٹنگ کروں گی یہ آفٹر نون کا ٹائم ہے جب عبدالصبحان سکول چاہچ ہو گا تو ہم بریک فرسٹ کر کے فری ہو چکے تھے تو میں نے کہا کہ اب اس کو جو ہے اچھے سے فروسٹنگ کر لیتی ہو تو یہ میں اپنی نیند کی طرف لے جاؤں گی کیک اس کی فروسٹنگ کرنے کے بعد تو یہاں پہ جو ہے اس کی میں ایک اچھی سی لیئرنگ کر دوں گی شگر سیرپ کے ساتھ آپ چاہے تو ملک سیرپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ملک میں شگر ایڈ کر کے اور چاہے تو شگر سیرپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر فروٹ کوکٹیل پہ جو اس کا جو جوس ہوتا ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ سب آپ کی اپنی چوائس ہے تو یہ کریم جو ہے اس کا کلر ایسا ہے اس لیے کیونکہ اس میں چوکلیٹ بھی میں نے ایڈ کیا ہے اس لیے یہ کریم ایسا کلر ہے اس کا اس کے بعد میں اس کی سیکن لیئرنگ بھی سیم ایسا کر دوں گی اور بہت ہی مزیدار سا ہی کیک بنائے بہت ہی سوفٹ جوسی میں نے اس کی ریسیپی کل آپ کو اس ساتھ شیئر کی ہے اس کے سپونج کی ریسیپی تو آپ لوگ ضرور جا کے دیکھئے گا بہت ہی ایزی ویو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو کیسے بنانا ہے پرفیکٹ سپونج بنانے کے لیے میں نے آپ کو کئی ریسیپیز دی ہے میرے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے تو آپ کو ساری ر ریسیپیز دیکھتے ہیں تو الگ الگ ریسیپیز ہوتی ہیں کوئی کیا بتاتا ہے کوئی کیا بتاتا ہے تو جو بیسیک سپونج ہوتا ہے جو ہم اس طرح کے آئس کیکس کے لیے یوز کرتے ہیں وہ یہی ریسیپی ہوتی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں باقی ٹی کیک ہوتے ہیں اس میں آئل اور بٹر اور اس کے علاوہ ملک وغیرہ ایڈ ہوتا ہے اس میں کوئی ملک بٹر یوز نہیں ہوتا کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس میں ملک ایڈ نہیں کیا اس میں آپ نے آئل ایڈ بٹر ایڈ نہیں کیا تو یہ بیسیک سپونج کیک ہے جو کہ آئسنگ کیک کے لیے یوز ہوتا ہے اس وجہ سے اس میں کوئی بھی آئل ملک اور بچر وغیرہ یوز نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں میں نے آئیڈیا تو مجھے تھا نہیں کہ میں کون سا ڈیزائن بناؤں گی اور یہ کیونکہ میں ریڈ ویلویڈ کیک بنائی تھی انفرشنلی وہ پنک کیک بن گیا اندر سے پھر بھی بہت پیارا لگ رہا تھا اور کیک اتنا سوفٹ تھا اور سب سے مشکل پار یہی ہوتا ہے کیک کو جو ہے ٹرن کرنا تو یہ میں نے بس کھڑی یا کسی طرح سے ٹرے پر لگ دیا اور ماشاءاللہ کیک اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا میں بار بار اسے دیکھے جاری تھی بہت پیارا لگ رہا تھا آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گا کہ یہ کیسا لگ رہا ہے تو میں ہی نان کے گھر میں ایکچھلی گیسٹ آئے میں تھے تو اس نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کیک بنا کے لائنا آپ بہت اچھا کیک بناتی ہیں تو میں ان کے لیے بہت دل سے بہت پیار سے یہ کیک بنا کے ل ماشاءاللہ سے سب کو بہت پسند آیا اور کیک اتنا تیس چیزیں سب تعریفیں کرتے رہ گئے تو بس یہیں تک تھا آج کا ولوگ آپ کو ولوگ کیسا لگا کمنٹ میں ضرورت آئیے گا اور اگر ولوگ اچھا لگا ذرا سب ہی آپ کو کچھ بھی اچھی لگی بات میری تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کہتا جلدی سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپیز کے ساتھ نیکس ولوگ میں تب تک لئے اپنا بہت خیال رکھیے تو امیاد رکھیے اللہ حافظ